لاؤس سینٹوس کے اندر دوبارہ سے بارش ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یار گائز نورتھ یانگٹون کے اندر برف پڑ رہی ہوگی اور لازٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے پلان کیا تھا نورتھ یانگٹون جانے کا لیکن اس سمیں ہم لوگ کی ٹرین کریش ہو گئی تھی لٹرلی میں یار گائز بہت زیادہ مشکل سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ لاؤس سینٹوس کے اندر کوئی نیا ریلوے سٹیشن بنائے ابھی دکھرے میں تو یہ زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن آئی ہوپ کہ یار گائز آج ہم لوگ صحیح سے نورتھ یانگٹون پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں اس فائدے ریلوے سٹیشن کا ٹکٹ کہاں سے ملے گا سینٹ جن ریلوے سٹیشن کا ٹکٹ نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں نے اپنی ٹرین کا ٹکٹ لینا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہاں سے یار اتنا بڑا بلکہ نہیں بڑا تو نہیں اتنا چھوٹا ریلوے سٹیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سے ہم لوگ کو ٹکٹ تو مل جائے گا لیکن ہم لوگ اپنی گاڑی کو کدھر پاک کریں یہ دیکھو یہاں پہ کتنی زیادہ اوپی گاڑیاں کھڑی ہیں چاپ گاڑیاں ساری کے ساری اچھی نہیں ہیں لیکن یہ والی رولز رویس مجھے دکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ ہم لوگ کی بیٹلی سب سے زیادہ اوپی ہیں ہاں نا سنچن اپنی گاڑی کا تو الگی لیول ہے لیکن ابھی سنچن اور چاپ تم دونوں یہاں پہ ویٹ کرو میں ٹکٹ لے کر آتا ہوں لیکن ایک بات یہاں تنے لگجری ٹکٹ لے کر آنا ٹھیک ہے چاپ اب کی باری میں لگجری ٹکٹ لے کر آوں گا اور کوئی نارمل ٹرین کا ٹکٹ نہیں پرچیس کرنے والے ہم لوگ پرچیس کریں گے سوپر ٹرین کا ٹکٹ لیکن ابھی یہاں پہ دو ٹرمینلز ہیں ایک ٹرمینل تو یہ رہا اور دوسرا ٹرمینل دوسری سائٹ پر ہے ابھی مجھے اگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ نارس ینگٹون کون سا ریلوے ٹریک جائے گا یہ تو جائے گا ماؤنٹ چلیارڈ اس کے بعد جائے گا پلیٹو بے اس کے بعد اگر ہم لوگ یہ والا ٹریک دیکھیں تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ والا ٹریک تو جائے گا نارس ینگٹون لیکن ابھی میں شور نہیں ہوں ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ کسی سے پتہ کرتے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ ٹکٹ سیل کرتے ہو کیا نہیں تو اور کیا میں یہاں پہ برگر سیل کرتا ہوں کیا اچھا ٹھیک ہے یہ کتنا روڈلی بات کر رہا ہے یہ ٹرین کہاں پہ جائے گی یہ والی ٹرین لاؤس سینٹوز جاری ہے تو پھر یہ آ کدھر سے رہی ہے یہ والی ٹرین نارس ینگٹون سے آ رہی ہے بھائی صاحب کتنی زیادہ اچھی ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر بیٹھ کے نارس ینگٹون جائیں لیکن تمہیں کام کرونا کہ مجھے تین ٹکٹس دے دو تین ٹکٹس تو مل جائیں گے لیکن ٹکٹس چاہیے کہاں کے مجھے تین ٹکٹس چاہیے نارس ینگٹون کے سنے کہ وہاں پہ برف پڑ رہی ہے نارس ینگٹون کا موسم تو اتنا بڑی ہے کہ میں تمہیں کیا ہی بتاؤں ایک کام کرونا کہ مجھے تین ٹکٹس دے دو ٹکٹس تو دے دوں گا لیکن ٹکٹس تمہیں چاہیے کون سے نارمل ٹرین کے یا پھر سوپر ٹرین کے ایک کام کرونا کہ تم مجھے نارمل ٹرین کے ٹکٹس دے دو ارے نہیں ہم لوگ سوپر ٹرین کے ٹکٹس پرچیز کریں گے اچھا ٹھیک ہے سوپر ٹرین سنچن بہت زیادہ تیز چلتی ہے تو کیا وہاں ہم لوگ نارس ینگٹون جلدی پہنچیں گے جلدی تو پہنچیں گے لیکن یہ جو ٹرین تیز چلتی ہے نیار گائز وہ کریش بھی ہو جاتی ہے ارے نہیں نہیں ایسے کیسے ٹرین کریش ہوگی سیدھا تمہیں نارس ینگٹون پہنچائے گی بتاؤ کہ کون سی ٹرین کا ٹکٹ دوں میں تو بولتا ہوں کہ چپ چاپ نارمل ٹرین کے تین ٹکٹس دے دو لیکن ہاں ہمیتیا میں نے آپ کی بات سن لی سنچن تو اتنا جلدی کیسے آ گیا کیونکہ ہمیتیا ہم لوگ کو سوپر ٹرین کا ٹکٹ چاہیے سوپر ٹرین کی سپیٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ریلوے سٹیشن بنا کب ہے سر یہ ریلوے سٹیشن آج ہم لوگوں نے اس کی اوپننگ کی ہے اور بہت زیادہ کسٹومرز بھی آپ لوگ کو دکھ رہے ہوں گے ہاں کسٹومرز تو مجھے کافی زیادہ دکھ رہے ہیں یہاں پہ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ نارتھ یانگٹون کا ٹکٹ یہاں سے ملے گا یا پھر وہاں سے ملے گا ویسے سر میں بھی نیا ہوں یہاں پہ مجھے زیادہ انفرمیشن نہیں آپ ایک کام کرو کہ اس بندے کے پاس جاؤ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تمہیں کچھ پتا نہیں ہے فضول میں یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہو ایک کام کرتے ہیں کہ جلدی اسے دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں لیکن مجھے جلدی کرنا ہوگا یار گائز یہ دیکھو میرے بلکت سامنے ٹرین آ رہی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے ماردے کا پٹ نہیں یار گائز میں بچ گیا ہوں ابھی یہ کام کرتے ہیں کہ اس دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پتا کرتے ہیں کہ نارتھ یانگٹون کونسی ٹرین جائے گی جلدی اسے سب لوگ سائٹ پہ ہو جاؤ نا یہ کیا کر رہے ہیں یار گائز کوئی بھی بندہ جگہ نہیں دے رہا اور تم میری بات سنو یہ جو نارتھ یانگٹون ایک منہ اڈھی کیا چیز ہے سر جی یہ میری بلی ہے سر میں نے اس کو پال کے بہت بڑا کیا ہے اچھا ٹھیک ہے کتنی کیوٹ ہے تم اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے ہو کیا جی جی سر میں اس کو دودھ پلاتا ہوں کتنی کیوٹ ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے ارے سر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن میں کیا کروں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالو نا سر ابھی کپڑا نہیں ہے نا میرے پاس یہ جو جیکٹ پین کے رکھئے یہ جیکٹ اس کے اوپر ڈالو اس کو سردی لگ رہی ہے ارے سر آپ بتاؤنا آپ کو کیا چاہیے اچھا تو مجھے چاہیے نارتھ یانگٹون کے تین نارمل ٹرین کے ٹکٹس سنچن ادھر کھڑا ہوئے ہاں مجھے تم نارمل ٹرین کے ٹکٹس دو لگتا ہے کہ آپ کو ایک باری میں بات سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کو سپر ٹرین کی ٹکٹس ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ مجھے بتاؤ کہ نارمل ٹرین اور سپر ٹرین میں کیا ڈفرنس ہے سر جو نارمل ٹرین ہے وہ آپ کو نارتھ یانگٹون پہنچائے گی کم از کم بھی 20 یا 24 گھنٹے میں اور جو سپر ٹرین ہے وہ آپ کو 10 یا 12 گھنٹے میں نارتھ یانگٹون پہنچا دے گی ٹھیک ہے لیکن یہ جو سپر ٹرین ہوتی ہے یہ کریش تو نہیں ہوگی نا ارے نہیں نہیں سر ایسے کیسے کریش ہوگی تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ آج سے دو دن پہلے ایک ٹرین نکلی تھی نارتھ یانگٹون کے لیے اور پھر وہ پٹیڑی سے اتر گئی تھی پیچھے سے دوسری ٹرین آئی اس نے اس کو ٹھوک دیا ارے سر وہ مجھے پتہ ہے سر بہت افسوس ہوا مجھے وہ سب کچھ سن کے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو نہ کہ مجھے تم چاپ کیا بولتا ہے میں تو بولتا ہوں کہ سپر ٹرین کہ ٹکٹ پرچیس کریں گے نارتھ یانگٹون مجھے تم یہ بتاؤ کہ نارتھ یانگٹون کا موسم کیسا ہے سر ابھی تو وہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھو سر یہ ایک ٹرین آپ نے مس کر دی کیا بات کر رہی ہو یہ نارتھ یانگٹون جا رہی ہے کیا آنا سر یہ نارتھ یانگٹون جا رہی ہے اور ابھی دوسری ٹرین آپ کو نہیں ملے گی دوسری ٹرین نہیں ملے گی کیا مطلب ارے سر مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرین یہاں سے نکل چکی ہے دوسری ٹرین ابھی کل جائے گی ایسے کیسے کل جائے گی تو مجھے پہلے بتاتے نا باتوں میں تم نے ٹائم کیوں ویسٹ کیا ہے سر آپ خود کبھی کہہ رہے تھے کہ بلی کو جیکٹ پناو کبھی آپ کہہ رہے تھے کہ نارمل ٹرین کا ٹکٹ دو کبھی آپ بولتے ہو کہ سپر ٹرین کا ٹکٹ دو اچھا چلو ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ سپر ٹرین تھی یا پھر نارمل تھی سر یہ سپر ٹرین تھی لائٹننگ فاس سپیڈ میں جاتی ہے اور وہ جو نارمل ٹرین ہے وہ کب جائے گی سر وہ بس ابھی دس سے پندرہ منٹ میں نکلے گی یہاں سے چاپ دیکھ لیں میں تو بولتوں کہ نارمل ٹرین میں جاتے ہیں اتنا زیادہ ٹرین کا سفر کون کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں سپر ٹرین میں جائیں گا نیار ٹھیک ہے تو پھر تو میں کام کروں کہ مجھے تین سپر ٹرین کی ٹکٹ دے دو لیکن سر یہ سپر ٹرین صبح کو جاتی ہے پتا ہے نا آپ کو ہاں مجھے پتا ہے وہ صبح کے پانچ بجے جائے گی نا جی جی سر صبح کے پانچ بجے جائے گی لیکن چار بجے پہنچ جاں نا آپ ادھر اچھا ٹھیک ہے چار بجے پہنچ جاؤں گا میں ٹھیک ہے بتاؤ سر کتنے ٹکٹ چاہیے ہیں مجھے چاہیے تین ٹکٹ ایک ٹکٹ پندرہ ہزار کا ایسے کیسے پندرہ ہزار کا دس ہزار کا ایک ٹکٹ تھا سر ابھی دیکھو اتنا بڑا ریلوے سٹیشن بنایا ہے تو چارجز چینج ہو گئے ہیں چلو ٹھیک ہے پندرہ اور ٹوٹل کتنا ہو گیا ٹوٹل ہو گیا ٹوٹی فائف تھاؤزن ٹوٹی فائف تھاؤزن کے ٹکٹ چلو ٹھیک ہے دے دو تو مجھے لیکن نورس ینگڈون کا موسم بڑی ہے نا سر ایسا موسم ہے نا کہ میں تو بولتا ہوں کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے وہاں پہ ٹھیک ہے تو پھر تین ٹکٹس دے دو یہ لو سر اپنے ٹکٹس پکڑو ٹکٹس تو میرے پاس آگئے ہیں لیکن یہ ٹرین کدھے جا رہی ہے یہ ٹرین سر یہ لوس سنٹوس کے اندر جا رہی ہے یہ بھی میرے کیاوزے نورس ینگڈون سے آئی ہے ساری کس ساری ٹرینز نورس ینگڈون سے آ رہی ہیں کیا یہ جو آپ کو یہاں پہ پورا کا پورا رش دکھائی دے رہا ہے سر یہ سب لوگ نورس ینگڈون جانے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ کیا ہے نا کہ ان لوگ کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ٹرین پانچ بجے جائے گی نا ہاں سر ٹرین جائے گی پانچ بجے لیکن چار بجے پلیس پہنچ جانا ٹرین کسی کا ویٹ نہیں کرے گی چلو ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے چار بجے یا پھر ساڑھے چار بجے آ جاؤں گا سنچین جلدی سے آ جائے ٹکٹس آ گئی ہیں میرے پاس یار گائی اس کافی زیادہ مزا آنے والا ہے لازٹ ٹائم بھی ہم لوگ بیٹھے تھے ٹرین کے اندر لیکن اسی سمیں ٹرین کریش ہو گئی تھی بٹ آج میں نے پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا یار گائی اس بہت زیادہ مزا آنے والا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ٹرین پانچ بجے جائے گی کیا آنا چاپ ٹرین تو آئے گی پانچ بجے اور ویسی بھی ابھی یہاں پہ کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے میں سوچ رہوں کہ ابھی چپ چپ ہم لوگ گھر چلتے ہیں اور صبح کو یہاں پہ واپس آئیں گے ایسے کیسے واپس آئیں گے میں تو سوچ رہوں کہ کھانے پینے کے لئے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں کر کے رکھی ہے چاپ آلریڈی میں نے ساری کی ساری چیزیں پرچیز کر کے رکھی ہیں ایسی کونسی چیز آپ نے پرچیز کی ہے چاپ میں نے پرچیز کر کے رکھے ہیں دو ایکسٹرا لارج پیز ہے دو ایکسٹرا لارج پیزہ سے کیا ہوگا برگر آپ نے پرچیز نہیں کیا نہیں برگر پرچیز نہیں کیا لیکن ساتھ میں کالڈرنگز بھی ہیں لیکن پارش کے موسم میں کالڈرنگ نہیں بلکہ میں چائے یا پھر کافی پیوں گا اچھا تو چائے یا پھر کافی ہم لوگ اپنے گھر میں جا کے بنا لیں گے نا میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ ریسٹرون سے پرچیز کریں گے چاپ صبح کے پانچ بجے کا ٹکٹ ہے ابھی چپ چاپ ہم لوگ اپنے گھر چلتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کریں گے پھر جیسے ہی ٹائم ہوگا نا ہم لوگ جائیں گے سیدھا ٹرین اسٹیشن اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے نارتھ یانگٹون اس کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور مجھے ابھی فلال تھوڑی سی نیند آرہی ہے چاپ ابھی ہم لوگ گھر چلتے ہیں اس کے بعد رات کو تین یا پھر رات کو دو بجے پرچیس کر لیتے ہیں نیار ٹیک ہے ویسے یہ برگر والا بھی راستے میں ہی آئے گا جلدی سے چلتے ہیں برگر والے کے پاس اس کے بعد برگر پرچیس کر کے سیدھا ہم لوگ اپنے گھر جائیں گے لیکن ہم لوگوں نے پیکنگ بھی کرنی ہے پیکنگ بھی میں نے تو اپنی کر رکھی ہے بھائی صاحب میں تو فل ریڈی ہوں پورا کا پورا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے تو میں تو ریڈی ہوں ابھی اس انٹر آرچا اب تم لوگ کو جو جو چیز چاہیے تم لوگ پرچیس کر لو ابھی فلال برگر تو پرچیس کرو نیار ٹیک ہے جا رہے ہیں ہم لوگ برگر والے کے پاس ہی جا رہے ہیں لیکن یہ گاڑی بھی تو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے نا کافی زیادہ بڑی ہے سائز میں اور بارش بھی ہو رہی ہے تو اس لیے ہم لوگ کی گاڑی تھوڑا سا سلپ کر رہی ہے لیکن دکت نہیں ہے ابھی برگر والا کدھر آئے گا ایک منٹ یہ والی سٹریٹ تو نہیں ہے کدھر رہ گیا تم لوگ کا برگر والا یہاں پر بھی نہیں ہے برگر کے لیے ہم لوگ کو تھوڑا سا اور آگے جانا ہوگا اور چاپ میں تجھے بتا رہا ہوں چپ چپ برگر لے کے ہم لوگ نکل جائیں گے لیکن ٹرین تو صبح جائے گی نہیں ٹرین تو صبح جائے گی لیکن ہم لوگوں نے ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے ابھی یہ کدھر چلا گیا تم لوگ کا برگر والا یہ رہا ہے یہاں پہ ہے برگر والا اور یہ دیکھ چاپ یہ تو ادھر ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کو برگر نہیں ملیں گے ہاں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم لوگ کو برگر نہیں ملیں گے کیونکہ برگر والا یہاں پر ہے ہی نہیں ابھی پیچھے ایک اور سٹال آتا تو ہے لیکن ابھی پتہ نہیں اس کے پاس سے ہم لوگ کو کوئی چیز ملے گی یا پھر نہیں مگر پھر بھی تیرے لیے میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں نہیں چاپ یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ بارش میں ہم لوگ کو برگرز نہیں مل سکتے آنا چاپ بارش میں ہم لوگ کو برگرز نہیں مل سکتے دیکھ یہ والا سٹال بھی کھالی ہے اس لیے ابھی چپ چاپ ہم لوگ گھر نکلتے ہیں ویسے بھی پیزا ہے نا ہم لوگ کے پاس اور ساتھ میں میں نے کوڑنگز بھی پرچیس کر لی ہیں تو دکت نہیں ہوگی ابھی چپ چاپ اپنے گھر چلتے ہیں اس کے بعد رات کے تین بجے تم لوگ مجھے اٹھا دینا میں تو بولتا ہوں کہ رات کے دو بجے نکلیں گے رات کے دو بجے کیا کریں گے چاپ ریلوے سٹیشن پر جھاڑوں ماریں گے کیا بات تو بیسے سوچنے والی ہے پھر ہم لوگ رات کو چار بجے نکلیں گے رات کو چار بجے نہیں چاپ صبح کے چار بجے ہم لوگ انہیں ریلوے سٹیشن پہنچنا ہے اس لیے گھر سے ہم لوگ نکلیں گے تین یا پھر ساڑے تین بجے ٹھیکے ٹھیکے جلدی سے گھر چلو مجھے بھی نیند آرہی ہے لے بھائی چو آپ ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں مست والی گاڑی کو سیدھا اپنے گھرش کے اندر پاک کرتا ہوں اس کے بعد جا کے تھوڑی سی نیند کریں گے اور پھر جائیں گے ہم لوگ ریلوی سٹیشن ویسے یہ نیا ریلوی سٹیشن بنا ہے ابھی پتہ نہیں اس کی سرویسز کیسی ہوں گی آپ نے سپر ٹرین کا ٹکٹ پرچیس کیا ہے نا یار آنا چاپ سپر ٹرین کا ٹکٹ پرچیس کیا ہے بٹ ابھی تم لوگ جلدی سے آ جاؤ مجھے تو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے جلدی سے سو جاتا ہوں اس کے بعد صبح ہم لوگوں نے نکلنا ہے نورت یانگٹون نورت یانگٹون کا موسم لٹرلی میں آر گا اس بہت زیادہ بڑی ہے مجھ سے تو بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا ہے کام کرتا ہوں کہ چپ چاپ نیچے ہی سو جاتا ہوں اٹھو اٹھو جلدی کرو رات ہو گئی یار ایک منٹ اٹھ رہا ہوں چاپ آج تو میں بلکل ٹائم سے اٹھاؤں کیا ٹائم ہو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ صبح کے پانچ بج گئے صبح کے پانچ نہیں بجے چاپ ابھی تو چار بھی نہیں بجے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ٹائم پر ہیں آ جاؤ جلدی سے ہم لوگ چلتے ہیں نورت یانگٹون لیکن یا خامیدیا آپ کے بیگز کہاں پر ہیں تم لوگ کے بیگز کدھر ہیں ہم لوگوں نے اپنے بیگز گاڑی کے اندر رکھ دی اور سنچن تو نے بھی اپنے بیگز رکھ دیا کیا میں تو پوری رات سویا نہیں ہوں میں نے سوچا تھا کہ میں ٹرین کے اندر سوں گا ٹرین کے اندر سویں گے نہیں ٹرین کے اندر سے ہم لوگ ویو انجائے کریں گے اور جلدی سے اپنا بھی بیگ اٹھاتا ہوں اور نکلتے ہیں یار گائز ریلوے سٹیشن مجھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے مجھے تم لوگ سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے جلدی سے میرے ساتھ چلو اور ابھی تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی گاڑی کا دروازہ کیوں کھلا رہا ہے کیونکہ ہمیں تو میں نے یہاں پہ پیچھے بیکس کو رکھ دیا ہے ٹھیک ہے سنچن جلدی سے آکے گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ اور چاپ کدھر ہے لگتا ہے کہ چاپ کا چلنے کا موڈ نہیں ہے چاپ میں جا رہا ہوں ایسے کیسے جا رہا ہوں ایک منٹ ویٹ کرو یار آج 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 چاپ جلدی کر ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں ایک منٹ ویٹ کرو آ رہا ہوں نا یار ارے یا ہمیں تو یہاں لگتا ہے کہ چاپ کا موڈ نہیں ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن ٹائم دیکھ چار بج گئے ہیں چاپ جلدی سے بیٹھ جاؤ چلو چلو گاڑی کو بھگاؤ یار گاڑی کو بعد میں بھگاؤں گا لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ارے یا ہمیں تو یہاں ہم لوگ کی گاڑی کو دیکھ رہے ہیں گاڑی بھی تو ہم لوگ کی کافی زیادہ لگجری ہے نا یار گائز اور یہ موسم دیکھو تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے مجھے جلدی سے ریلوے سٹیشن جانا ہے تم لوگ کو راستہ یاد ہے کیا مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ ریلوے سٹیشن کدھر تھا یار لیکن مجھے پتہ ہے چاپ مجھے ریلوے سٹیشن کا راستہ یاد ہے اور برگرز وغیرہ پرچیس کی ہے کیا تم لوگوں نے کچھ بھی پرچیس نہیں کیا راستے سے پرچیس کرتے ہیں نا یار ابھی ٹائم نہیں ہے چاپ ابھی ہم لوگ سیدھا جائیں گے ریلوے سٹیشن اس کے بعد ٹرین کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز پرچیس کر لیں گے نا ٹرین کے اندر سے کچھ بھی نہیں ملتا اس بندے نے پہلے بھی ہم لوگ کو بتایا تھا یار مل جائے گا مل جائے گا چاپ دیکھ نورت ینگٹون جانے سے پہلے دو سٹیشن اور بھی آئیں گے ایک سٹیشن آئے گا ماؤنٹ چیلیارٹ کا دوسرا آئے گا پلیٹو بے گا اور پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سینڈی شورز کا بھی سٹیشن آئے گا لیکن آخ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ریلوے سٹیشن نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ کے پاس پیزاز ہیں نا ہم لوگ پیزاز سے کام چلا لیں گے اور ساتھ میں کولڈرنگز بھی ہیں سارا کا سارا سامان بھی اٹھا لیا ہے صبح کے پانچ بجے جا رہے ہیں بھائی صاحب ریلوے سٹیشن کچھ زیادہ ہی بڑیا فیلنگ آ رہی ہے بٹ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ریلوے سٹیشن تھا کدھر جلدی سے بھگاؤ گاڑی کو یار گاڑی کو بھگا رہا ہوں مگر ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہیں آر گائے صبح صبح کے ٹائم چوریاں کر رہے ہیں یہ لوگ لٹرلی میں یہ لاس اینٹوز کے لوگ کبھی بھی صدریں گے نہیں بٹ ابھی ہم لوگ کو جانا ہے ریلوے سٹیشن لیٹس گو ٹائم بہت کم ہے یار گائے اگر ٹرین نکل گئے نا اس کے بعد پورا پورا پلان خراب ہو جائے گا اگر ایک دفعہ ٹرین نکل گئے اس کے بعد میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں یار نہیں نہیں چاپ ٹرین کبھی بھی نہیں نکلے گی تو بلکل بھی فکر مت کر ویسے ہم لوگ گاڑی سے جا سکتے ہیں کیا گاڑی سے کیسے جائیں گے ہم لوگ وہاں پہ تو صرف اور صرف ٹرین یا پھر ایرو پلین جاتا یار اگر ٹرین جاتی ہے تو ہاں یار گائز گاڑی کا جانے کا راستہ نہیں ہے کیونکہ نورس ینگ ٹرین کے اندر صرف اور صرف ویلوے ٹریکس ہیں اور ساتھ میں وہاں پہ ایرو پلین بھی جا سکتا ہے بٹ گاڑی وہاں پہ نہیں جا سکتی ہے اگر تو گاڑی کا راستہ ہوتا تو پھر اور بھی زیادہ مزہ آجاتا نا لیکن یا اگر ہم لوگ کے پاس فلائنگ کار آگے تو پھر ہم لوگ جا سکتے ہیں سنچین ابھی یہ فلائنگ کار کے سپنے مت دیکھ چپ چاپ ٹرین میں بیٹھ کے چلتے ہیں نورس ینگ ٹرین اور جا کے وہاں پہ سن رائز دیکھیں گے ہم لوگ ایسے کیسے سن رائز دیکھیں گے دس گھنٹے کے بعد پہنچیں گے ہم لوگ دیکھ چاپ اگر ہم لوگ صبح کے پانچ بجے نکلیں گے تو پھر شام کے پانچ بجے ہم لوگ نورس ینگ ٹرین پہنچ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ دس گھنٹے میں پہنچیں گے اگر دس گھنٹے کا حساب لگاؤ تو پھر ہم لوگ دن کے تین بجے نورس ینگ ٹرین پہنچ جائیں گے اور اگر بارہ گھنٹے کا حساب لگاؤ تو پھر ہم لوگ پہنچیں گے نورس ینگ ٹرین شام کے پانچ بجے ابھی صبح کے پانچ بجنے والے ہیں جلدی کرو نا جا رہا ہوں چاپ جا رہا ہوں دہر کیسے بھول جاتا ہوں یار گائز ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ نے لیفٹ ہونا ہے اس کے بعد سامنے ریلوے ٹریک دیکھیں گا ہم لوگ کو اور پھر ریلوے ٹریک کو فالو کر کے ہم لوگ سیدھا پہنچیں گے ریلوے سٹیشن مگر یہ والی جگہ خود زیادہ خطنک یار آنا چاوپ یہ جگہ لاؤس سنٹوس کی سب سے زیادہ خطنک جگہ لیکن تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی تم لوگ کا بھائی یہاں سے شارٹکٹ مارنے والا ہے بیو تو کتنا زیادہ اچھا ہے یار گائز سورج بھی تھوڑی دیر میں نکل جائے گا اور پھر ہم لوگ نورت یینکٹون کے نظارے انجوائے کریں گے مگر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ آگے نکل گیا ہوں ایک کام کرتے ہیں کہ گاڑی کو یہاں سے اوپر لے کے جاتے ہیں بھائی صاحب کنڈیشن اس کی اچھی نہیں ہے مجھے کچھ بھی کر کے اپنی گاڑی کو کنٹول کرنا ہوگا تم لوگ سمل کے بیٹھو لیٹس گو یار گائز ہم لوگ کافی زیادہ انچائی پر آگے ہیں ابھی گاڑی کے نیچے آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور گاڑی ہم لوگ کی نیچے آگئی ہے گاڑی تو نیچے آگئی لیکن یہ ریلوے سٹیشن گیا کدھر یار یہ تو میں سوچ رہا ہوں چاپ یہ ریلوے سٹیشن گیا تو گیا کدھر مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر ہی تھا ایک منٹ تھوڑا سا گاڑی کو پیچھے لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں یار گائز ایک تو مجھے راستے بھی یاد نہیں رہتے ہیں یہ لاس سینٹوز کا ریلوے سٹیشن ابھی ابھی بنایا یار گائز دو دن ہوئے اس کو بنے ہوئے اور مجھے ابھی اس کی لوکیشن یاد نہیں آرہی ہے کام کرتے ہیں نا کہ یہاں سے چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ والی روڈ ہم لوگ کو ریلوے سٹیشن کے پاس لے جائے گی اتنی دیر میں تو ٹرین نکل جائے گی یار ٹرین نہیں نکلے گی چاپ ہم لوگ بالکل ٹائم پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین نہیں نکلے گی میں یہاں سے ایک اور شارٹ کٹ مارنے والا ہوں یہاں سے نیچے والی سائٹ پہ میرے خیال سے ریلوے ٹریک آ جائے گا لیکن نہیں یار گائز یہ ریلوے ٹریک گیا کدھر مجھے تو لگتا ہے کہ ریلوے ٹریک ختم ہو گیا یار ایسے کیسے ختم ہو گیا چاپ 45000 کے ٹکٹ پرچیس کی ہم لوگوں نے اور تو بول رہا ہے کہ ریلوے سٹیشن گائب ہو گیا کام کرتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں چلو نا کھولو نا دروازے کو کس چیز کا ویٹ کر رہے گا اس دروازہ کھل گیا ابھی ہم لوگ نے یہاں سے بالکل سٹیٹ جانا ہے لیٹس گو ٹائم بالکل بھی نہیں ہے دھیرے دھیرے صبح بھی ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ صبح کے پانچ بج گئے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے صبح کے پانچ بج گئے ہیں ٹرین نکل جائے گی یار نہیں نہیں ٹرین نہیں نکلے گی چاپ تو اچھا اچھا سوچ مجھے تھوڑا سا یہاں سے سٹیٹ جانا ہے اس کے بعد ریلوے سٹیشن کدھر گیا یار گائز یہ ریلوے سٹیشن گیا کدھر وہ رہا اوپر والی سائٹ پہ یار گائز ریلوے ٹریک تو ہم لوگ کو مل گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے آس پاس کہیں پہ بھی ہم لوگ کو ریلوے سٹیشن بھی مل جائے گا گاڑی کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور پھر دھونتے ہیں کہ یہ ریلوے سٹیشن ہے تو ہے کدھر تھوڑا سا اوپر آ گیا نا اس کے بعد مجھے یاد آ جائے گا ابھی رائٹ سائٹ پر ہے یا پھر لیفٹ سائٹ پر ہے یہ دیکھو یہ ہم لوگ کی ٹرین جا رہی ہے نہیں نہیں یہ ہم لوگ کی ٹرین نہیں ہے چاپ کیا کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کی ٹرین ہے ایک میرا ڈک جا مجھے اپنی گاڑی کو آگے کرنا ہوگا بچ گے ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کریش ہو جائیں گے لیکن ابھی گاڑی پر تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں اور تجھے کیا لگتا ہے چاپ سٹیشن کدھر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کو ٹرین سے پہلے پہنچنا ہوگا لیکن یہ ہم لوگ کی ٹرین ہے ہی نہیں یہ تو لاؤس سینٹوز جا رہی ہے ہم لوگوں نے اس ٹرین کے اندر بیٹنا ہے جو کہ دوسری سائٹ پہ جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم لوگ کی ٹرین آئی نہیں ہے یار گائز تھوڑا سا اور تیز جائیں گے لیٹس گو ہم لوگ کی گاڑی کے سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے لیکن ریلوے سٹیشن ادھر نہیں ہے ہا یار گائز ریلوے سٹیشن ادھر نہیں ہے ریلوے سٹیشن دوسری سائٹ پر تھا اور چاپ کو بھی راستہ یاد نہیں ہے سینچن کو بھی راستہ یاد نہیں ہے راستہ یاد رکھنے کا کام آپ کا ہے نا یار ابھی تو مجھے سب کچھ یاد ہے چاپ ہم لوگوں نے یہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہے لیٹس گو گاڑی کو کنٹرول کریں گے اور جلدی سے چلتے ہیں اپنے ریلوے سٹیشن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کی سپر ٹرین کونسی ہے یار گائز مجھ سے تو بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم لیٹ ہو گیا نای نای چاپ ٹائم لیٹ نہیں ہوئے ایک دفعہ مجھے سٹیشن پہنچنے دے اس کے بعد ہم لوگ ٹائم چیک کرنے گے لیکن ہم لوگ کو ابھی اس ٹائم ٹائم چیک کرنا چاہیے سینچن ٹائم چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ پہنچ گئے سیدھا لاس سینٹوس کے ریلوے سٹیشن تو پھر یا ہمیت بھی یہاں پر ٹرین کیوں نہیں ہے سینچن یہ ایک ٹرین آ رہی ہے ابھی پتہ نہیں ہے ہم لوگ کی ٹرین تو نہیں ہے میں جلدی سے ان لوگ سے پتا کرتا ہوں تم لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ ٹرین نورت یانگٹون جا رہی ہے کیا ارے نئی نئی گاڑی کو آگے سٹا پاگل کیا کر رہا ہے ٹیک ہے گاڑی کو ہٹا رہا ہوں بس کنفرم کر رہا تھا میں ٹائم پر ہوں نا جلدی سے گاڑی سے اترو سامان اتارو اپنا ٹیک ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ٹائم پر ہیں میری ٹرین کہاں سے جائے گی یہاں سے یہاں پھر اس فالے ٹریک سے جائے گی تمہاری ٹرین جائے گی اس فالے ٹریک سے ٹیک ہے تو جلدی سے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹرین کتنے ٹائم کے بعد آئے گی تم لوگوں نے دوبارہ آنے میں دیر کر دی کیا مطلب آنے میں دیر کر دی ٹرین آ رہی ہے یہاں پھر نہیں گے نہ کہ جہاں پہ جگہ ملی وہاں پہ ہم لوگ پیٹ جائیں گے لیکن یہ ٹرین آ کیوں نہیں رہی ہے چلو آ جاؤ آ جاؤ کتنے ٹائم کے بعد آئے گی دو منٹ کے بعد ٹرین آ جائے گی تم لوگ ریڈی ہونا ہاں ہم لوگ تو بالکل ریڈی ہیں لیکن یہ ٹرین دکھائیں نہیں دی رہی ہے دکھے گی دکھے گی ٹرین تھوڑی دیر میں آ رہی ہے لیکن تم لوگ ٹائم سے پہلے کیوں نہیں آئے کیا مطلب ٹائم سے پہلے کیوں نہیں آئے پانچ بجے پہنچ گیا ہونا یہاں پہ لیکن تمہاری ٹرین ابھی تک نہیں آ رہی ہے آ جائے گی آ جائے گی ٹرین آ جائے گی اور مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ نورت یینگٹون کا موسم بہت زیادہ بڑی ہے اور وہاں پہ اور بھی زیادہ برف پڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ بھائی صاحب مزہ آنے والا ہے لیکن یہ ٹرین کیوں نہیں آ رہی ہے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں ٹرین کو ویسے اب تک آ جانا چاہیے تھا اور ایک منٹ یہاں پہ اس فالے ٹرمینل پہ دو تین بندی بھی کھڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں جا رہے ہوں گے تم لوگ کدھر جا رہے ہو ہم لوگ جا رہے ہیں لاؤس سینٹوس ٹھیک ہے تو پھر بیٹھو ٹرین کے اندر یہ ٹرین ہم لوگ کی نہیں ہے اور یہ ٹرین اسی لیے رکی بھی نہیں ہے اس کے اوپر جمپ کر کے دیکھتا ہوں لیٹس گو بے بھائی صاحب میں ٹرین کے اوپر آ گیا کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے لیکن یہ ہم لوگ کی ٹرین نہیں ہے مجھے جلدی سے اترنا ہوگا بے روکو ٹرین کو لگتا ہے کہ ٹرین ایسے نہیں رکے گی مجھے جمپ کرنا ہوگا کافی زیادہ چوڑ بھی لگے گی لیکن بچ گیا ہوں میں فائنلی یار گائز میں بچ گیا ہوں اور یہ ٹرین نکل گئی ابھی جلدی سے چلتے ہیں ریلوے سٹیشن اور ہم لوگ کی ٹرین ابھی تک نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں ہے کب آئے گی یار گائز یہ لوگ ہمیشہ ٹرین کو لیٹ کرتے ہیں لاس سینٹوس کی ٹرینز ہیں نا یار گائز کبھی بھی ٹائم پر نہیں آتی ہیں بٹ کوئی بات نہیں ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے ویسے مجھے لگتے کہ میں بھی پانچ منٹ یہاں پھر دس منٹ لیٹ تھا لیکن دکت نہیں ہے ٹرین تو مجھ سے بھی زیادہ لیٹ ہے مجھے تو لگتے کہ ہم لوگ کی ٹرین آج نہیں آئے گی اگر تو میری ٹرین آج نہیں آئی نا تو پھر 45000 میں تم سے ڈبل لوں گا سیر آپ کی ٹرین آ رہی ہے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر بس پانچ منٹ ویٹ کرو ٹھیک ہے پانچ منٹ بھی ویٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹرین کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا بٹ وہ آنے رہی اور یہ کیا چیز ہے یہ نیوز پیپر ہے اچھا نیوز پیپرز میں تو ہم لوگ کو بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں یار گائز یہ بھی نیوز پیپرز ہی ہیں لیکن ٹرین نہیں آ رہے سنچن ٹرین کے اوپر نظر رکھ اچھا ٹھیک ہے ہمیں بھیا جیسے ٹرین آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے ٹرین رکے گی نا یہاں پہ جی جی سر آپ نے وی اے پی ٹکٹ پرچیز کیا ہے تو ٹرین تو رکے گی نا یہاں پہ وہ تو تب رکے گی نا کہ جب وہ آئے گی پٹ یار گائز ٹرین ابھی تک آ نہیں رہی ہے جلدی کرو وہ دیکھو سامنے سے یہ دوسری ٹرین گزر رہی ہے لیکن تم لوگ کی ٹرین ابھی تک یہاں پہ نہیں آ رہی ہے سر ہم لوگ کی نہیں سر آپ کی ٹرین وہی بول رہو نا کہ میری ٹرین ابھی تک نہیں آ رہی ہے اور یہ دیکھو دوسری ٹرین گزر رہی ہے یہاں سے سر ابھی آ جائے گی بس تھوڑا سا ویٹ کرو آ جائے گی پتہ نہیں کب آئے گی یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ٹرین برین یہاں پہ آنے والی ہے نہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور ایک منٹ میں نے اپنی گاڑی کو کدھر پارک کیا ہے اس پارکنگ تو یہ والی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کو کئی بیچ میں تو نہیں پارک کر دیا ایک منٹ گاڑی کدھر گئی ہم لوگ کی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی کو ٹرین ساتھ میں لے کے چلی گئی یار ایسے کیسے ساتھ میں لے کے چلی کہ یہ گاڑی کہاں پہ پاک کی تھی ہم لوگوں نے اتنی ایکسپینسف گاڑی تھی یار گائے اس ٹرین کے چکر میں گاڑی ہم لوگ کی غائب ہوگی ہے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے گاڑی کدھر گئی میری ایک منٹ گاڑی کو میں نے ادھر کہیں پہ ہی پاک کیا تھا نا مجھے یاد نہیں آرہا ہے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ بھری بھی تھی اور جلدی سے میں یہاں پہ آیا اور گاڑی پھتانی کدھر گئی لٹرلی میں آرگا اس گاڑی گائب ہوگی ہے میری مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ چور بھی ہیں اس فالے ریلوے سٹیشن کے اندر چور ہیں اور یہ رہا مجھے لگتا ہے کہ اس نے میری گاڑی کو چوری کی ہے ہاں بھئی کیا دکت ہے تجھے دکت مجھے یہ ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کو یہاں پہ پاک کیا تھا مجھے دیکھ نہیں رہی ہے گاڑی تیری ہے تو تجھے پتا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن گاڑی ہے نہیں نہیں ہاں پہ تو تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے نئی گاڑی دلاؤں مجھے لگتا ہے کہ تم نے میری گاڑی چوری کی ہے اور تم مجھے شکل سے بھی چور لگ رہے ہو اور تم مجھے شکل سے بھیکاری لگ رہے ہیں تو بھیکاری ہے کیا انسلٹ کر رہا ہے یار گائز اتنی زیادہ انسلٹ صبح صبح کوئی کیسے کر سکتا ہے ایک تو میری ٹرین نہیں آرہی اوپر سے میری گاڑی بھی گائب ہو گئی ہے مجھے تو یاد بھی نہیں آدھا کہ گاڑی کو کدھر پاک کیا تھا لیکن ٹرین نہیں آرہی ہے ابھی ٹرین نہیں آرہی ہے مجھے گستہ آرہا ہے یہ دیکھو یہ پیچھے سے تیسری ٹرین یہاں سے گزر رہی ہے لیکن میری ٹرین کدھر ہے سر جی بس وہ آپ کی ٹرین آرہی ہے سر پانچ منٹ میں آ جائے گی مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی سکیم کیا ہے ارے نہیں نہیں سر آپ کی ٹرین آرہی ہے سر یہ پانچ منٹ میں آ پھر دو منٹ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تم بولتے ہو تو میں ویٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرین آئے گی اگر تو پانچ منٹ میں ٹرین نہیں آئی نا اس کے بعد جو ٹرین آئے گی میں اس کے اندر بیٹھوں گا اور وہ ٹرین پھر جائے گی نورتھ یانگ ٹاؤن ارے ٹھیک ہے سر ویسے یہ جو یہاں سے ٹرین گزر رہی ہے نا یہ والی ٹرین بھی نورتھ یانگ ٹاؤن تو جاتی ہے لیکن یہ لاؤس سینٹو سے ہوتی بھی جائے گی ٹھیک ہے لاؤس سینٹو سے ہوتی بھی جائے یا پھر جہاں مرضی سے ہوتی بھی جائے لیکن ٹرین کے اندر بٹھاؤ تو سہی نا مجھے جی جی ٹھیک ہے سر بس دو منٹ کا ویٹ کریں دو منٹ کا ویٹ کریں کیا کر رہا ہے یار گائز یہ کبھی بھی ان لوگ کی سرویس اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے سوچ رہا ہوں کہ اپنا ریلوے سٹیشن بنا لوں میں بھی یہی بولتا ہوں اپنا ریلوے سٹیشن بناتے ہیں یار ہاں نا یار چاپ ان کی دیکھ سرویسز بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی جو بھی ٹرین آئے گی میں اس کے اندر بیٹھ جاؤں گا جی جی ٹھیک ہے سر بس آپ کی ٹرین بھی آتی ہوگی تم اٹلیس پتا تو کرو نہ کہ ٹرین ہے کدھر ٹھیک ہے سر میں ابھی کال کرتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ ٹرین پہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے یار بیٹھیں گے بیٹھیں گے چاپ ایسے کیسے نہیں بیٹھیں گے گاڑی کدھر ہے میری یار گائز گاڑی نہیں دکھائی دی رہی ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ گاڑی ہم لوگ کی کدھر چلی گئی کہیں میں نے اس کو ریلوے ٹریک کے بیچ میں تو نہیں پارک کر دیا تھا اگر تو میں نے اپنی گاڑی کو ریلوے ٹریک کے بیچ میں پارک کیا ہے تو پھر تو بھائی صاحب وہ مجھے نہیں ملے گی ایک منٹ یہ ٹرین آ رہی ہے فائنلی یار گائز ٹرین آ گئی ہے آ جاؤ سنچن اور چاپ جلدی سے بیٹھو ٹرین کے اندر دیکھیں یا حمیتہ یہ ٹرین کدھے جائے گی چلو چلو جلدی بیٹھو ٹرین کے اندر ٹرین کے در بیٹھو لیکن یہ نور سے ہنگٹا ہوں جائے گی نا جائے گی جائے گی بیٹھو جلدی کرو آ جاؤ سنچن اور چاپ بیٹھتے ہیں لیکن کہاں پہ بیٹھیں اندر آ کے بیٹھ جاؤ میرے ساتھ ایک منٹ تمہارے ساتھ بعد میں بیٹھیں گے لیکن وہ سیٹس کدھر ہیں اس کے اندر ابھی بھائی صاحب ٹرین واپس جا رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں بندہ ابھی میں ٹرین تیلے لیے ریورز کر رہا ہوں میرے ساتھ آگے بیٹھ کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے آ جاؤ سنچن اور چاپ اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے بعد اپنی سیٹ کو چینج کر لیں گے صبح کے پانچ بجی کا بولہ تھا اور یہ کس ٹائم پہ آ رہا ہے ارے کوئی دکت نہیں ہے نورتھ یانگٹون کا ٹرکٹ ہے نا تم لوگ کا ہاں ٹرکٹ تو ہم لوگ کا نورتھ یانگٹون کا لیکن یہ تم کدھر جا رہے ہو میں تم لوگ کو نورتھ یانگٹون لے کے جاؤں گا بہت بڑیا موسم ہے وہاں کا لیکن وہ نورتھ یانگٹون کی ٹرین تو دوسری سائٹ پہ جائے گی نا ابھی تم لوگ جس ٹرین میں بیٹھ گئے ہو یہ ٹرین تمہیں نورتھ یانگٹون پہنچا دے گی اچھا ٹھیک ہے لیکن اس کو پلیز زیادہ تیز مت چلانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ کو سپیڈو میٹر دیکھ رہا ہے کیا ہاں مجھے وہ اوپر والی سائٹ پہ دیکھ رہا ہے اس کی ابھی سیونٹی ایٹ سپیڈ ہے کیا بولتے ہو کتنی سپیڈ پہ چلا ہوں سپر ٹرین نہیں ہے سپر ٹرین ہے تو پھر تو اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہوگی ایک کام کرو نا کیا سپیڈو میٹر کو آن کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی کرتا ہوں میں تو بوتا ہوں کہ اس بندے کو بلو کہ ٹرین کو پانچ سو کی سپیڈ پہ چلا یار پانچ سو کے سپیڈ پہ بیٹا ٹرین نہیں چلتی اچھا ٹھیک ہے آپ چھوڑ دو چاپ کو چھوڑ دو ویسے کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہم لوگ نورت یانگ ٹاؤن کب پہنچیں گے تم لوگ شام کے پانچ بجے نورت یانگ ٹاؤن پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے تو پھر کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے مجھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہ کیا کیا تم نے ارے ایک منٹ رکو میں لگتا ہے کہ تھوڑا سا مسئل ہو گیا ٹرین کے اندر یہ کیا کر رہے ہو چلاو اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رکو میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں کچھ پتہ نہیں ابھی اس کی ٹرین کو کیا ہو گیا ہے ارے آجاؤ آجاؤ سر میں نیا ڈرائیور ہوں آپ کا آجاؤ ٹرین بلکل ٹھیک ہے آو بیٹھو سنچن پتہ نہیں یہ کیا ہی کر رہا ہے ارے یا حمیتہ ہم لوگ کی ٹرین کا نیا ڈرائیور آ گیا ہے مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے سنچن یہ ڈرائیور چینج ہو گیا پتہ نہیں ہم لوگ کے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے ارے سر گبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو پہلے والا ڈرائیور تھا نا اس کی شفٹ ختم ہو گئی ابھی میری ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ راستہ جائے گا نا نورت یانگٹون جی جی سر جائے گا ویسے آپ نے ٹرین میں پہلے کبھی ٹرائیور کیا کیا ہاں ایک دفعہ ٹرائیور کیا تھا اور پھر ہم لوگ کی ٹرین کریش ہو گئی تھی ارے سر وہ کیا ہے نا کہ ٹرین کو دھیرے دھیرے چلانا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ڈرائیور کو فورس کیا ہوگا کہ ٹرین کو تیز چلاو ہاں ہم لوگوں نے اس کو بولا تو تھا لیکن ٹھیک ہے تم ٹرین کو دھیرے دھیرے چلاو ایسے کیسے دھیرے چلاو تمہیں کام کرو کہ ٹرین کو ایک سو پچاس کی سپیڈ پر چلاو یار ٹھیک ہے دوگی ابھی ہم لوگ تھوڑا سا ٹنر سے باہر نکلے نا اس کے بعد ٹرین کو میں تیز کروں گا لگتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہوگا اس کو بولو کہ مجھے دوگی مت بولے یار یہ چاپ ہے اس کا نام چاپ ہے اور یہ جو چھوٹا بچہ اس کا نام سنچن ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے چاپ ابھی تھوڑا سا باہر نکلے نا ہم لوگ اس کے بعد میں ٹرین کی سپیڈ کو تیز کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو بولتا ہوں کہ ٹرین کو دو سو کی سپیڈ بچلا نا یار دو سو کی سپیڈ بے تو نہیں چلتی ون ففٹی کے سپیڈ بچلے گی اچھا ٹھیک ہے ون ففٹی ٹھیک ہے بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ یار گائز ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں ارے یا حمیتہ میں ٹرین سے باہر نکل سکتا ہوں کیا نئی سمچن ٹرین سے باہر تو نہیں نکل سکتا ہے ٹرین سے باہر صرف اور صرف میں نکلوں گا اور ابھی تمہیں کام کرو کہ ٹرین کو تھوڑا سا تیز کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹرین کو تیز کروں گا لیکن زیادہ تیز نہیں کروں گا جیسے ہم لوگ نورت یانگٹون کے پاس پہنچیں گے اس کے بعد میں اس کو تیز کروں گا اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے ویسے کر لو ابھی تو ہم لوگ کی ٹرین ففٹی سیون کی سپیڈ میں جا رہی ہے مجھے تو بہت زیادہ مزا آ رہا ہے سر میرے ساتھ آپ کی جرنی بہت بڑیا گزرے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ تو دیکھ لیں گے بھائی صاحب ٹرین نے ٹریک کو چینج کر لیا ہے ماننا پڑے گا کافی زیادہ بڑی ہے سائز میں اور ہم لوگ کو سب کچھ دکھ بھی رہے لیکن اس کے ٹائرز کو کیا ہو رہا ہے ارے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سر بس ابھی آپ انجوئے کرو نا ٹھیک ہے میں تو انجوئے کر رہا ہوں لیکن یہ تم ٹرین کو سلو کیوں کر رہے ہو کیونکہ سر یہاں پہ ٹرن ہے ٹرن میں ٹرین کو سلو کرنا پڑتا ہے اچھا تو ایسے بھی ہوتا ہے آرگائز مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور ابھی ہم لوگ کسی ٹینل کے اندر جا رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں آرگائز پھر اور بھی زیادہ اچھا بھی ہوائے گا مجھے بتاؤ کہ ٹرین کی لائٹس کو تیز کروں یہاں پھر نہیں ٹرین کی لائٹس بھی تیز ہو رہی ہیں مزہ آ رہا ہے آرگائز کافی زیادہ بڑیا چیز ہے ٹرین کے اندر ہارن ہے کیا ہاں ہاں ٹرین کے اندر ہارن بھی ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ ہارن کو بجھاؤ بے بھائی صاحب ٹرین کا ہارن بھی بجھ رہا ہے کافی زیادہ لاؤڈ ہارن ہے اس کا لیکن ابھی تم ٹرین کو تیز چلاو نا ٹرین کو تیز چلاو رہا ہوں ابھی ہم لوگ لاؤس سینٹوس کے اندر سے گزر رہے ہیں وہی میں دیکھ رہا ہوں اوپر تو پورا ہے گا پورا لاؤس سینٹوس ہے اور ہم لوگ ٹرین کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں آرگائز یہ ٹرین ہم لوگ کو نارتھ ہی آنگ ٹاؤن لے کے جائے گی مجھے تو کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے ابھی تو آپ کو سر اور بھی مزہ آئے گا میں ٹرین کو تیز کروں کیا نہیں نہیں ابھی مت تیز کرو جب تیز کرنے کا ٹائم آئے گا تب تیز کرنا جی ٹھیک ہے سر اور یہ ایک منٹ سر یہ کیا ہو رہا ہے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے ٹرین کو سلو کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹرین بچ گئی ہم لوگ کی لیکن یہ ہوا کیا تھا سر وہ سپیڈ بہت زیادہ تھی نا ٹرین پٹڑ سے اترنے لگی تھی لیکن میں نے سلو کر لیا ایک کام کرو نا کہ ٹرین کو ابھی تم دھیرے دھیرے لے کے جاؤ جی جی ٹھیک ہے سر ابھی میں اس کو سلو لے کے جاؤں گا فائنلی آر گائز ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے آر گائز تم اس کو سلو کرو نا یہ کیا کر رہا ہے آر گائز کسی کام کا نہیں ہے بندہ ارے یا ہمیں پہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے پاگل ہے آر گائز یہ لٹرلی میں پاگل ہے ٹرین کو دوبارہ اس نے کریش کر لیا ہے ویسے سر زیادہ سپیڈ تو نہیں تھی لیکن بتا نہیں یہ کیوں کریش ہو گئی ایک نمبر کے نوبڑے ہو تم لوگ یہ لٹرلی میں اب میں اس کو کیا ہی کروں سامنے ہم لوگ نے لاؤس سینٹوز جانا تھا اور ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے اب کیا کریں گے اترو سنچن اور چب جلدی سے اترو لیکن ہمیں پہ ابھی ہم لوگ نورت یانگٹون کس طرح جائیں گے سنچن چھوڑ دفع کریں ان کو یہ کسی کام کے نہیں ہے لٹرلی میں آر گائز پہلے بھی ہم لوگ کے ساتھ یہی ہوا تھا اور آج دوبارہ ہم لوگ کے ساتھ یہی ہوا ہے ابھی تو بھائی صاحب میں اپنا ریلوے سٹیشن بناوں گا لٹرلی میں آر گائز ابھی بہت ہو چکا ہے آج میں اپنا ریلوے سٹیشن بناوں گا اور نورت یانگٹون بھی ہم لوگ آج ہی جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے آر گائز نورت یانگٹون تو ہم لوگ جا کے رہیں گے کیونکہ اتنی مشکل سے ہم لوگ اپنا پلان بناتے ہیں آر گائز بیگز وغیرہ ریڈی کرتے ہیں پیزا پرچیز کرتے ہیں کول رنگز پرچیز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹرینز بیچ میں خراب ہو جاتی ہیں آج ہو بیٹھو جلدی سے لیکن یا خامیتیا میرا ٹرین کے اندر بیٹھنے کا اتنا زیادہ من کر رہا تھا سنچین ابھی کرتا ہوں میں تو بالکل بھی فکر مت کر ہم لوگ اپنا ریلوے سٹیشن بنائیں گے لیکن ہم لوگ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم لوگ آج بچ گئے آنا چاہب لازٹ ٹائم ہم لوگ کا ایکسیڈنٹ کافی زیادہ خطرناک ہوا تھا لیکن 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 آج ہم لوگ بچ گئے لیکن نورتھ یانگٹون تو جاؤں گا ہاں یار گائز نورتھ یانگٹون تو میں جا کر رہا ہوں گا اور ٹرین بھی جاؤں گا لیکن ہم لوگ نیا ٹکٹ پرچیز کریں گے نیا ٹکٹ نہیں پرچیز کریں گے اپنا ریلوے سٹیشن بنائیں گے کیا بات کر رہے آپ سیریس ہوگا یار تو تجھے کا لگتا ہے کہ چاپ میں مزا کر رہا ہوں کیا کیا بات کرو ریلوے سٹیشن کدھر بنائیں گے ہم لوگ یار بنائیں گے بنائیں گے ریلوے سٹیشن بنائیں گے سوچ رہا ہوں کہ اپنے گھر کے باہر ریلوے سٹیشن بناؤں کیا بات کرو گھر کے باہر ریلوے سٹیشن کا مزہ نہیں آئے گا نا یار تو پھر کیا بولتا ہے ٹریور کے گھر کے پاس تو بہت زیادہ جگہ ہے نا سوچ رہا ہوں کہ ٹریور کے گھر کے باہر ریلوے سٹیشن بناؤں ہاں یار گائز مزہ آنے والا ہے ریلوے سٹیشن تو ہم لوگ بنا کے رہیں گے اور پھر اپنی ٹرین کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ جائیں گے نورس ینگٹون اور یا حمیتہ ہم لوگ اپنی ٹرین کو کونسا کلر کریں گے ٹرین کو کلر سنچین بات میں سوچیں گے نا پہلے ریلوے سٹیشن تو بننے تھے ریلوے سٹیشن بنے گا کس طرح یار بنے گا بنے گا چاپ میں جب تجھے بنا کے دکھاؤں گا نا اس کے بعد تجھے پتا چلے گا یہ جو لاس سینٹوز کے اندر تم لوگوں نے ریلوے سٹیشن دیکھا تھا نا یہ بہت زیادہ چھوٹا سا تھا لٹرلی میں یار گائز اس سے بڑا تو ہم لوگ کا گھر ہے ابھی جو ہم لوگ ریلوے سٹیشن بنائیں گے نا یار گائز وہ دیکھ کے آپ لوگ کو مزہ آنے والا ہے جلدی اس سے ٹربو نکال کے چلتا ہوں لوکیشن پر اور ٹریور کو بھی کال کر کے وہاں پہ بلا لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اپنا پلان بنا کے اپنا ریلوے سٹیشن بنائیں گے اور پھر اپنی ٹرین بھی پرچیس کریں گے اور پھر اپنی ٹرین کی اندر بیٹھ کے جائیں گے ہم لوگ نوٹی آنگٹون اتنے سارے کام کیسے کریں گے ہم لوگ یار کر کے دکھاؤں گا چاپ تجھے سارے کا سارے کام میں آج ہی کر کے دکھاؤں گا بٹ ابھی جلدی سے ہم لوگ چلتے ہیں لوکیشن پر فائنلی یار گائز ہم لوگ اپنی لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ بنانے والے ہیں اپنا ریلوے سٹیشن لیکن پہلے یہ بیگ اتار دیتا ہوں نہیں تو بیستی ہو جائے گی یار گائز ہم لوگ نوٹھ ینگٹون پہنچ نہیں پائے آمیٹی یہ تم نے مجھے یہاں پہ ریلوے ٹریک کے پاس کیوں بولا ہے کیونکہ ٹریور میں نے یہاں بنانا ہے اپنا ریلوے سٹیشن ہیں یہ کیا بول رہے ہو تم تم نے سنا نہیں ٹریور میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ بنانا ہے اپنا ریلوے سٹیشن لیکن آمیٹی ریلوے سٹیشن بنانے میں تو پیسے لگیں گے پیسے ہیں نا میری پاس ٹریور کتنے پیسے لگیں گے کم از کم بھی بیس یا پھر تیس کروڑ کا خرچہ آئے گا بیس یا پھر تیس کم از کم تیس کروڑ تیس کروڑ میں ریلوے سٹیشن بن جائے گا پھر ہم لوگوں نے ٹرین بھی تو پرچیس کرنی ہے ہاں وہ ٹرین کتنے کی ملے گی وہ تو مجھے نہیں پتا پتا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ پانچ کروڑ کی مل جائے پانچ کروڑ کی ٹرین اور تیس کروڑ کا ریلوے سٹیشن ہاں میٹی کم از کم بھی پچاس کروڑ کا خرچہ آئے گا پچاس کروڑ میں کام ہو جائے گا نا کام تو ہو جائے گا لیکن پچاس کروڑ لے کے کس طرح ہوگے مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ٹرین یہاں پہ ر کی نوبلی ٹرینز ہیں کبھی بھی ٹریک پہ چلتی نہیں ہے ہمیشہ ٹریک سے اتر جاتی ہیں لیکن آمیٹی یہ کرنا کیا چاہتے ہو تم میں ٹرائیور بناوں گا یہاں پہ اپنا پرائیویٹ ریلوے سٹیشن اور اس والے ریلوے سٹیشن پہ چلیں گی میری ٹرینز اور ان کی سپیڈ ہوگی ون ففٹی ہے یہ ون ففٹی میں ٹرین کیسے چلے گی چلے گی ٹرائیور میں تو میں چلا کے دکھاؤں گا ہم لوگ بہت زیادہ بڑیا ٹرینز یہاں پہ منگو مانے والے ہیں لیکن ابھی ایک کام کرو کہ کنسکشن ورگرز کو بلاو یہاں پہ آمیٹی پیسے 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 میں لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے لیکن پیسے لوگ کہاں سے پچاس کروڑ کوئی زیادہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے سیدھا یہاں سے ملٹری بیس جاؤں گا وہاں سے فائٹے جیٹ کو چوری کروں گا اس کے بعد اس کو سیل کروں گا اور پیسے آ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی تم زندہ بچ کے واپس نہیں آگے ٹرائیور تمہیں ایک کام بہت زیادہ رسکی ہے مجھے لگتا ہے کہ زندہ بچ کے واپس نہیں آگے ٹرائیور میں زندہ بچ کے واپس آ جاؤں گا لیکن تم کنسکشن ورگرز کو بلا کے رکھو یہاں پہ ٹھیک ہے میں پوری کی پوری ٹیم کو بلاو نا ہاں ٹرائیور پوری کی پوری ٹیم کو یہاں پہ بلا لو میں چلتا ہوں سیدھا ملٹری بیس ملٹری بیس کے اندر پہنچا نہیں ہوں اور پولیس پہلے پہنچ گئے مجھے جو بھی کرنا ہوگا جلدی سے کرنا ہوگا ٹینک سے بچ کے سیدھا باہر نکلوں گا اور پورا کا پورا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے لیسٹر میرا ویٹ کر رہا ہے سینڈی شورز کے اندر اور مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا ایک دفعہ بس فائٹے جیٹ مل گیا نا اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا لیکن ابھی یہ فائٹے جیٹ مجھے ملے گا کدھر پتہ نہیں ملٹری بیس کے اندر ہوگا بھی یہاں پہ نہیں ویسے یہاں پہ فائٹے جیٹ ہوتے تو ہیں اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی فائٹے جیٹ مجھے مل جائے گا لیٹس گو جلدی اس سے اندر چلتے ہیں اور یہ ان لوگ کا رنوے ہے لیسٹر میرا ویٹ کر رہا ہے اور مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے کام بھی بہت زیادہ رسکی ہے پتہ نہیں یار گائز میں بچ پاؤں گا یہاں پھر نہیں لیکن لیٹرلی میں یار گائز ہاتھ ہوتی ہے نا اتنا زیادہ مجھے گصہ آ رہا ہے کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں دو دفعہ ہم لوگ ٹرین کے اندر بیٹھے تھے لیکن وہ ٹرین نورتھ ینگٹون پہنچی نہیں نورتھ ی جٹ نہیں یہ تو ہم لوگ کو نہیں چاہیے ہم لوگ کو وہ بڑے والا فائٹر جٹ چاہیے اسی کے بدلے ہم لوگ کو ملیں گے پچاس کروڑ اس کے بعد یار گائز مزہ آئے گا نا اپنا ریلوے سٹیشن بنائیں گے اور ساتھ میں اپنی ٹرینز کو بھی پرچیس کریں گے کیونکہ ابھی بہت ہو چکا ہے مگر ایک منٹ فائٹر جٹ تو یہاں پہ ہے نہیں اتنی گندی قسمت کیسے ہو سکتی ہے یار گائز سوچ رہا ہوں کہ وہ گرین والا اٹھا لوں کیونکہ اس کے علاوہ تو ہم لوگ کے پ گوشش کر رہے ہیں اور میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے لیٹس کو چپ چاپ وہ جو سامنے کھڑا میں فائٹر جٹ اس کو اٹھاتا ہوں اور پھر لیسٹر بھی میرا سینڈی شورس کے اندر ائرپورٹ میں ویٹ کر رہا ہے ایسے سینڈی شورس کا ائرپورٹ زیادہ بڑا تو نہیں ہے اور بڑے کو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے چپ چاپ جا کے فائٹر جٹ لے کے جاؤں گا وہاں پہ جا کے لیسٹر کو سیل کر دوں گا مگر دکت یہ ہے نا کہ فائٹر جٹ ہے نہیں یہ نہیں چاہیے اور دیرے دیرے ان لوگ کی ملٹری زیادہ ہوتی جا رہی ہے اگر تو ان لوگوں نے مجھے ایک جگہ پہ روک لیا اس کے بعد میں بچوں گا نہیں بٹ ابھی میری قسمت اچھی ہے کہ میرے پاس ٹریور کی یہ والی گاڑی ہے دکھنے میں زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ٹربو ہے اس کے اندر اس لیے مجھے کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا اور ابھی ایک ہی آپشن ہے وہ ہے یہ والا فائٹر جٹ لیٹس گو یار گائز جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے نہیں تو بہت زیادہ گولیاں لگیں گی جلدی 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 پتہ نہیں اب یہ فلائک اس طرح کرے گا یار گائز ہے تو یہ بھی کافی زیادہ اچھا بٹ ابھی پتہ نہیں لیسٹر پرچیس کرے گا یہاں پہ نہیں ابھی اس کو یہاں سے آگے لے کے جاتا ہوں بٹ یار گائز یہ والا زیادہ اچھا ہے اور ایک فائٹر جٹ مجھے یہاں پہ دکھ تو گیا ہے ہاں یار گائز ایک فائٹر جٹ یہاں پہ چھپا کے ان لوگوں نے پاک کیا ہوا ہے مگر مجھے تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے بلکہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ لیسٹر مجھے اس کے زیادہ پیسے نہیں دے گا ایک کام کرتا ہوں کہ جس کی بات ہوئی تھی وہی لے کے جاؤں گا اس کے بعد ہم لوگ کو ملیں گے پورے کے پورے پچاس کروڑ مزہ آنے والا ہے یار گائز یہ فائٹر جٹ میں نے لیسٹر کو بولا تھا کہ میں لے کے آؤں گا اور یہ بہت تیز ہوتا ہے ایک دفعہ کھل جائے بس فائنلی یار گائز فائٹر جٹ ہم لوگ کا کھل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ سیف ہیں یار گائز کوئی بھی چیز ہم لوگ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے لٹرلی میں اس کی گولیاں دیکھو کتنی زیادہ خطرنا کے فائٹر جٹ کو ٹکر مار رہے ہیں ان لوگ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ فائٹر جٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یار گائز یہ بہت زیادہ خطرنا چیز ہے مگر ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا ہم لوگ کو باہر نکلنا ہوگا اس والے ٹینک کو ایک سیکنڈ میں بلاسٹ کر سکتا ہوں مگر ایک منٹ کیا یار گائز یہ ٹینک گیا بلکہ ہاں گیا گائز یہ ٹینک فٹ چکا ہے ابھی اس والے ٹینک کو بھی جلتی سے ہم لوگ بلاسٹ کرتے ہیں ٹینک کو بلاسٹ کر کے بہت زیادہ مزا آتا ہے لٹرلی میں یار گائز یہ دیکھو یہ ایک فائٹر جٹ ہے اور پورے کے پورے ملیٹری بیس کو یہ ڈسٹرائے کرنے کی پاور رکھ ہے اپنے اندر اسی لئے مجھے یہ والے فائٹر جٹس اچھے لگتے ہیں ابھی ہم لوگ کو اس کو لے کے جانا ہے کیونکہ اس کے بدلے ہی تو ہم لوگ کو ملیں گے پچاس کروڑ مگر ایک منٹ اس کے اندر میزائل بھی تو ہوتے ہیں جلدی سے میزائل نکالتے ہیں لٹس گو یار گائز میزائل بھی کچھ زیادہ ہی اچھے ہیں اس کے سامنے والی گاڑے کو ٹارگٹ کیا اور یہ بھی گئی ابھی مجھے فائی صاحب یہاں سے نکلنا ہے لٹس گو جلدی سے یہاں سے اس کو ٹیک آف کرت ہوں چھوٹی سی جگہ سے ٹیک آف بھی ہو جاتا ہے اور لینڈ بھی ہو جاتا ہے ابھی ہی ٹربو نکال کے جانا ہے کیونکہ میرے پیچھے تھے ساری پولیس لگی ہوئی ہے جلدی سے چلتے ہیں سینڈی شورس اس کے بعد جا کے میں اس کو سیل کرتا ہوں مگر ایک منٹ سینڈی شورس تو ہم لوگ پہنچ گئے لٹرلی میں آر گائز یہ ہے وہ والا رنوے جہاں پہ لسٹر میرا ویٹ کر رہا ہے مگر دکت یہ ہے نا کہ پولیس ابھی بھی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ پہرے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لیسٹر آیا یہاں پھر نہیں بلکہ ہاں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ لیسٹر ادھر ہی ہے بلکہ لیسٹر کی پوری کی پوری ٹیم ادھر نیچے ہے یار گائز میرے پاس ایک پلان ہے جلدی اس سے اوپر جاؤں گا آسمان والی سائٹ پر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ پولیس کے چھوٹے سے ہیلی کاؤپٹرز اوپر تو آ نہیں پائیں گے اس لیے میں بچ جاؤں گا لیٹس کو جلد سے اوپر چلتے ہیں بہت زیادہ انچائی پر آ گیا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا لیٹرلی میں آر گائز یہاں پہ تو کوئی بھی پولیس والا آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس لیے ہم لوگ جلدی سے فائٹر جیٹ کو ٹرن کرتے ہیں مگر ایک منٹ یہ فور سٹارز ختم ہو جائے نا اس کے بعد اپنے فائٹر جیٹ کو نیچے لے کے جاؤں گا پتہ نہیں ابھی ٹریور نے کنسٹرکشن ورکرز کو بلایا ہوگا یہاں پھر نہیں جلدی جلد جلدی یہ فور سٹارز ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں جلدی سے ختم ہو جاؤ ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور اوپر جاتا ہوں اس کے بعد تو یہ ختم ہو جائیں گے لیٹس گو یار گائز میں کافی زیادہ انچائی پر آ گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ مجھے کوئی بھی نہیں فالو کر سکتا ایون کے پولیس بھی اتنی انچائی پر نہیں آئے گی تھوڑا سا مجھے اس کا انگل سیٹ کرنا ہے لیٹس گو یار گائز واپس سے ہم لوگ اوپر جاتے ہیں ابھی اتنا او جائیں کہ یہاں تک تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں اور ابھی گئے یار گائز فائنلی پولیس نے ہم لوگ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی جو ہم لوگ کام کرنے والے ہیں وہ تھوڑا سا رسکی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ فائٹے جیٹ کو یہاں سے نیچے لے کے جاؤں گا اور فل سپیڈ میں نیچے لے کے جاؤں گا ابھی یہ سینڈی شورز بتانے کی طرح ہے یار گائز تھوڑا سا تربو نکالتے ہیں فائٹے جیٹ کی سپیڈ تو لٹرلی میں کچھ زیادہ ہ تیز ہے ابھی میں نے اس کا تربو نکال کے رکھا ہے یار گائز یہ بہت سپیڈ میں نیچے جا رہا ہے ابھی دیکھنے میں آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا نا کہ یہ بالکل نارمل سپیڈ میں جا رہا ہے بٹ نہیں یار گائز اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور بادلوں سے نیچے پہنچیں گے نا اس کے بعد سب کچھ دکھائی دے گا ابھی تو بہت سپیڈ میں جا رہے ہیں لیٹس گو لگتا ہے کہ موسم تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے بٹ فائنلی یار گائز ہم لوگ نیچے آ چ جانے ہم لوگ رہے ہیں سینڈی شورز لیٹس گو جلدی سے تربو نکالتے ہیں اور جلتے ہیں سینڈی شورز یہ رہا ہے یار گائز نیچے کی طرح رنوے ہے جلدی سے اپنے فائٹر جیٹ کو نیچے لے کے جاتا ہوں اور تربو نکال کے جائیں گے آیا یار گائز فائٹر جیٹ ہے تو کافی زیادہ اوپی جلدی سے بس اس کو سیل کرتا ہوں مجھ سے بالکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج ہم لوگ کا بننے والا ہے ریلوے اسٹیشن ایکسائیٹمنٹ تو بہت زی بس ایک دفعہ یہ فائٹر جیٹ میں لیسٹر کو دے دوں اس کے بعد کام ہو جائے گا لیٹس گو یار گائز یہ نیچے آ چکا ہے ابھی میرے ٹارگٹ پہ یہ سب لوگ کھڑے ہوئے لیکن ابھی میں ان لوگ کو مارنے سکتا ہوں یار گائز جلدی سے فائٹر جیٹ کو آگے لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو لینڈ کریں گے آمیٹی فائٹر جیٹ تو ٹھیک ہے نا ہاں لیسٹر فائٹر جیٹ بالکل ٹھیک ہے اور میرے پیسے ریڈی ہیں تمہارے پیسے وہ سام ہماری گاڑی پہ لے کے جاؤں گا اور کس طرح لے کے جاؤں گا یار گائز یہ وائٹ والی رینج روور بھی ہم لوگ کو ملنے والی ہے جلدی سے اس کے اوپر پیسے رکھتا ہوں اور جاتا ہوں ٹریور کے پاس مجھ سے تو ابھی بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا یار گائز جلدی سے گاڑی کو بھگا کے لے کے جاتے ہیں ریلوے سٹیشن میرے خیال سے اب تک تو بن گیا ہوگا کیونکہ ٹریور کو میں نے بولا تھا کہ کام شروع کر دے اور میں تھوڑی دھیر میں آ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن ریڈی ہو گیا ہے لیٹس گو یار گائز گاڑی کو جلدی سے یہاں سے باہر نکالتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن دیکھنے میں کس طرح کا ہے یہ ہے ریلوے ٹریک اور ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ ریلوے سٹیشن ریڈی ہو گیا ہے ہاں یار گائز یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے یہاں پہ نہیں تھی دھیرے دھیرے آگے جاتے ہیں اور یہ رہا ٹریور آمیٹی تم تو سچ مجھ میں سارے کہ سارے پیسے لے کر آگئے آنا ٹریور لیکن یہ ہم لوگ کا سٹیشن بنا نہیں ہے کیا بن جائے گا مٹی تم دیکھو کتنی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے کام تو واقعی میں کچھ زیادہ سپیڈ سے ہو رہا ہے اور میں سارے کے سارے پچاس کروڑ یہاں پہ لے کر آگیا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ سپروائزر تم سے ملنا چاہتا ہے ملتا ہوں ملتا ہوں اس سے بھی ملتا ہوں لیکن پہلے دیکھ دلوں کہ یہاں پہ تم لوگوں نے کام کیا کیا ہے مجھے تو سب سے پہلے یہ او ہاں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں اور اس کی پارکنگ کدر ہے بھائیسہ پارکنگ بھی بنا دی ان لوگوں نے اور ساتھ میں ایک بس بھی کھڑی کر دی ہے لٹرلی میں آرگائز ہم لوگ اپنے کسٹمرز کو پیک اینڈ ڈراب کی سروس بھی دیں گے ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن ہے یہ والا یہاں پہ ہم لوگ کی گاڑیاں یا پھر بسیں ساری کی ساری چیزیں پاک ہوں گی اس کے بعد یہ دیکھو آرگائز کھانے پینے کے لیے کہیں بھی دور ج جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کی ریلوے سٹیشن سے ساری کی ساری چیزیں کھانے کی بھی ملیں گی اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں سے اوپر جانا چاہیں تو پھر یار گائز یہ راستہ ہم لوگ کو اوپر لے کے جائے گا جو کہ سیدھا ہم لوگ کو پہنچائے گا اپنے ریلوے سٹیشن کے پاس مگر ایک منٹ یہ لگتا ہے کہ آگے سے کھالی ہے ابھی بن جائے گا تھوڑی دیل میں بن جائے گا اور یہ ایک اور راستہ ہے یار گائز یہ بھی یہاں سے نیچے جا رہا ہے مگر ایک سیڑھی یہاں پہ مسنگ ہے یہ بھی ہم لوگ لگوالیں گے بہت زیادہ کام کرنا ہے اور مچینری پوری کے پوری یہاں پر آ چکی ہے سارے کے سارے پائپس بھی آگئے سب کچھ ریڈی ہے یار گائز ریلوے ٹریک تو الڈی بناوا ہے ہم لوگوں نے صرف اور صرف اپنے اسٹیشن کو اپگریٹ کرنا ہے ایک منٹ کدھر گیا یار گائز یہ سپروائزر ہیں لوگ کا کدھر گیا یہاں پہ بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ لوگ کام کیسا جا رہا ہے ارے سر آپ نے جگہ ایسی چوز کی ہے ریلوے سیشن کی کہ کیا بتاؤں بہت پتھر ہے یہاں پہ پتھر ہے تو سارے کے سارے پتھروں کو باہر نکالو اور ہاں تم بتاؤ کیسا چل رہا ہے کام سر کام تو بہت بڑیا چل رہا ہے سر لیکن آج نہیں ہوگا ایسے کیسے آج نہیں ہوگا سپروائزر کدھر ہے تمہارا سر وہ پیچھے بیٹھا ہوئے ایک منٹ جلدی سے ان لوگ کے سپروائزر کے پاس جاتا ہوں یہ بول رہا ہے کہ آج کام نہیں ہوگا ایسے کیسے آج کام نہیں ہوگا یار گا اس پورے کے پورے پیسے لے کر آئے ہوں میں آمیٹی یہ سپروائزر یہ رہا اچھا تو تم یہ آگے سپروائزر ہو کیا جی ہاں سر میں سپروائزر ہوں ایسا ریلوے سٹیشن بنا کر دوں گا کہ لاؤس سینٹوس کا ریلوے سٹیشن اس کے آگے بچہ لگے گا وہ سب تو ٹھیک ہے پیسے لے کر آگے ہوں کب تک بنے گا سر ابھی ٹائم تو لگے گا نا سر کم از کم دو دن کا ٹائم دے دو اچھا چلو ٹھیک ہے جلدی نہیں ہو سکتا کیا دیکھو سر اگر گھر بنانا ہوتا تو میں آپ کو ایک دن میں بنا دیتا مگر ابھی یہ ریلوے سٹیشن ہے نا تو ٹائم تو لگے گا اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ ریلوے سٹیشن سائز میں کافی زیادہ بڑا ہونا چاہیے اور ریلوے سٹیشن کے اندر تم نے وی آئی پی لاؤنج بھی بنانا ہے کیونکہ ہم لوگ ہر طرح کے ٹیکٹس سیل کریں گے ہم لوگ نارمل ٹیکٹس بھی سیل کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ لگجری ٹیکٹس بھی سیل کریں گے اس لیے وی آئی پی لاؤنج ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد باقی تو تمہیں پتہ ہے نا سب کچھ سر میں بتا رہا ہوں ایسا ریلوے سٹیشن بناوں گا کہ مزا آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ اپنا کام کرتے رہو آج اگر ہم لوگ کی ٹرین کریش نہیں ہوتی نا تو پھر یار گائز ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن کبھی بھی نہیں بنتا مگر اچھا ہوا کہ آج ہم لوگ کی ٹرین کریش ہو گئی اور اس لیے میرے مائنڈ میں پلان آیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنا ریلوے سٹیشن بنائے لٹرلی میں یار گائز یہ جب کمپلیٹ ہوگا نا اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا بہت زیادہ بڑیا لگے گا اور ہم لوگ اپنی مرضی کی تین چار ٹرینز بھی لے کر آئیں گے اس کے بعد اور بھی زیادہ مزا آئے گا اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلے ہو پی لگاؤ تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کل ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک اے رنڈ پا پائے